بسم اللہ الرحمن الرحیم صل اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ و صحابہ وسلم دوستو شاعر مشرق علامہ محمد اقبال سے کون واقف نہیں دربار رسالت معاب صل اللہ علیہ وآلہ وسلم میں علامہ اقبال کو جو مقبول یدحاصل تھی اور خود علامہ محمد اقبال کو نبی کریم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کس قدر محبت اور عقیدت تھی میں آپ کو اس کے چھوٹی سی جلک بتانے جا رہا ہوں سبحان اللہ علامہ محمد اقبال کے اس قدر خوش نصیب ہیں کہ ان کو رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور دروشی پڑھنے سے حکیم الامت کے خطاب سے نواز آ گیا علامہ اقبال سے مرہوم ڈاکٹر عبدالحمید ملک کینگ ایڈویرڈ میڈیکل کالج کے پروفیسر نے علامہ اقبال سے پوچھا حضرت آپ حکیم الامت کیسے بنیں علامہ اقبال نے بغیر کسی وقفے کے فرمایا کہ گن کر نبی کریم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک کروڑ مرتبہ دروش شریف کا دورہ کیا ہے آپ بھی اس نسکہ پر عمل کر کے حکیم الامت بن سکتے ہیں علامہ محمد اقبال نے ایک کروڑ مرتبہ دروش شریف پڑھا جناہ مولانا محمد سید احمد مجددی بتاتے ہیں کہ علامہ اقبال نے انہیں بتایا کہ آلو مہاشریف زلہ سیالکور کے خواجہ سید محمد امین شاہ صاحب نے انہیں روزانہ کسرت سے درودہ خزری پڑھنے کو کہا تھا اور علامہ محمد اقبال روزانہ داس ہزار مرتبہ درودہ خزری پڑھا کرتے تھے دوستو اگر آپ بھی دنیا میں اور آخرت میں کچھ پانا جاتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کسرت سے دروش شریف پڑھیں